بسم اللہ الرحمن الرحیم بدلی ہے کس وجہ سے تبدیل کی ہے تو اس کا جو ہے بریک کا پیڈل جو ہے وہ بلکل ایسے نیچے بیٹھ جاتا تھا بریک اس گاڑی کی بلکل فیل ہو گئی ہے گاڑی جو ہے وہ ایسے بھائی اس کو بس پارکنگ بریک جو ہوتی ہینڈ بریک ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ایسے آہستہ آہستہ لے کے آئے ہیں ورک شوق تک اور اس کا یہ بریک والا پیڈل جو ہے کام نہیں کر رہا تھا تو اس کے ہم نے ویل چیک کی ہیں جناب یہ والا ویل بھی جو ہے خوشک ہے وہ سامنے جو آپ کو تھوڑی سی سیپج نظر آ رہی ہے وہ اس کا صرف کیلپر کھول کے پسٹن جو ہے وہ رما کیا تھا تھوڑا سا وہ سٹاکو آہ ہوا تھا ٹھیک ہے وہ اس کی سیپج ہے بریک آئی لیک نہیں تھا وہ ہم نے چیک کر لیا ٹھیک ہے جی یہ ویل بھی ٹھیک ہے یہ رائٹ والا بھی ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کی پریشر لائنس جو ہیں یہ والی یہ بھی ٹھیک ہے خوشک ہیں اور یہ والے جو ہیں ٹھیک ہے جی اس کے ویل پیچھے والے فی الحال یہ بھی خوشک ہیں اور بلکل ٹھیک ہیں ٹھیک ہے جی مطلب کہ ابھی ویل اس کا فی الحال کوئی بھی نہیں لیک ہے تو اس لیے جو ہے وہ اوپر چلتے ہیں جا کے اس کا جو ہے وہ ماسٹر سلنڈر وغیرہ یہ اوپر سے چیزیں چیک کرتے ہیں کہ وہاں سے کیا چیز لیک ہے اور کیا خراب ہے کیونکہ نیچے سے سارے ویل خوشک ہیں یہاں پر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو ہم آگے جناب گاڑی کے اوپر یہ دیکھیں اس کے اندر بریک آئل بھی نہیں ہے گاڑی کے اندر بلکل جو ہے وہ ہے نا وہ خالی ہے اس کی بریک آئل والی بوتل تو اس کا جو ہے یہ دیکھیں ماسٹر سلنڈر جو ہے یہ بھی سائیڈوں سے بلکل خوشک ہے پرفیکٹ ہے یہاں پر بھی لیکن کوئی نہیں ہے لیکن شک جو ہے وہ ہمیں اسی پر ہے اس لیے ہم اس کو کھولیں گے تاکہ اچھے طریقے سے پتا چل سکے کہ مسئلہ آخر ہے کہاں تو اس کا جو ہے وہ ماسٹر سلنڈر لڑکے کھول رہے ہیں اچھا انشاءاللہ اس ویڈیو میں پارٹس کی پرائز بھی بتا دوں گا کہ کون کون سی ہے کون سی چیز اس میں تبدیل ہوئی ہے اور کتنے کی ملی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ ماسٹر سلنڈر جو ہے ہم نے اس کا کھول لیا ہے تو یہ چیک کریں جناب ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں سے بلکل خوشک تھا اور یہ دیکھیں بریک آئل دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا سارا جو ہے یہ جمع ہوا ہوا ہے بریک آئل ٹھیک ہے سارا بھرا ہوا ہے اندر سے یہاں سے کیونکہ اس کے اندر ہوتا ہے بطل کے اندر تو یہاں سے ماسٹر سلنڈر سے یہ دیکھیں لیک ہو ہو کے یہ بوسٹر کے اندر آ گیا ہوا ہے سارا یہ ہم نے کھول لیا ہے جس کا یہ بریک بوسٹر بھی کھول لیا ہے سروہ وہ دیکھیں اندر کتنا سارا اس کے بریک آئل ہے کیونکہ بریک آئل اس کا سارا غائب ہو رہا تھا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں پہ لیک ہو رہا ہے اس سارا اس کے اندر جو ہے وہ جمع ہوا ہوا یہ بھڑ چکا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اندر سے ہو چکا ہے اس کو جو ہے وہ بدلنا بہتر ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ماسٹر سرنڈر جو ہے اس کی یہاں سے مین سی لیک ہوئی ہے ایسے یہ لگا ہوتا ہے اور سارا اس کا بریک آئل جو ہے وہ اس کے اندر جاتا رہا ہے اس کو بریک بوسٹر کو جو ہے وہ میں الٹا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کتنا بریک آئل جمع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں تو یہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ سارا بریک آئل اس کے اندر سے نکل رہا ہے جو اس کے اندر جمع ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس بریک آئل نے نقصان کیا کیا ہے کہ اس کا جو ڈائیافرام ہوتا ہے نا بریک بوسٹر کے اندر ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اس کو کھول کے بھی جو دکھاؤں گا آپ کے ویڈیو اس کے اوپر بناوں گا اس ڈائیافرام کو ربٹ کے ڈائیافرام کو خراب کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ والا اس کے اندر لگانا پڑے گا تو یہ والا جو ہے قابلی ہے اس میں صرف یہ سینسر لگا ہوا ہے اور اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پاکستانی ہے اور یہ والا جو ہے یہ جپانی ہے اس میں صرف یہ ہوا کے پریشر والا سینسر لگا ہوا ہے باقی سارا سیم ہے تو یہ ہمیں ملا ہے جناب چھ ہزار روپے کا ٹھیک ہے بڑی اچھی کنڈیشن کا ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے وہ کھول کے ایک دفعہ اندر سے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ قابلی چیز ہے بروسہ تو نہیں ہوتا یوزڈ ہے اس لیے کیونکہ چلیں اگر کھول کے دیکھ لیں گے تو اگلے بندے کا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا کہ چیز ان کو اچھی ملی ہے جو نہیں تو ما شاء اللہ اندر سے بڑا زبادست بہترین خوشک ہے اور بلکل صاف ستر ہے بلکل نئے جیسا ہے نیا تو نہیں ہے لیکن بلکل نئے جیسا ہے الحمدللہ اور جپانی ہے اور یہ دیکھیں یہ اندر سے بلکل خوشک ہے وہ سامنے سے بلکل صاف پلاسٹک آپ کو نظرہ آ رہی ہے یہ والی جو ہے یہ گریس لگی ہوتی ہے کیونکہ یہ رنگ کے اوپر لگاتے ہیں یہ والا جو ہوتا ہے نا ماسٹر سلنڈر کا تاکہ اندر آسانی سے یہ بیٹھ جائے تو یہ بلکل ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ کھول کے کیونکہ قابلی چیز جب بھی لگائیں تو اس کو تھوڑا بہت ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے کہ یار یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ لگاتے ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہم جب ہم نے فٹ کیا ہے ماسٹر سلنڈر کو تو ظاہر ہے پریشر پورا بنا تو بریک کام صحیح نہیں کر رہی تھی تو ہمیں یہ والا جو ہے لیفٹ ریئر کا جو ہے یہ ہمیں چینج کرنا پڑا کیونکہ اس کی ایک سائڈ کام کر رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ والی سائڈ جو ہے یہ دیکھیں بلکل سٹاک ہوا ہوا ہے گل چکا ہے الومینیم کا تھا تو اس سے پہلے کہ یہ لیک ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے یہ ہم نے تبدیل کر دیا ہے تاکہ ایک ہی دفعہ جو ہے کام اچھا اور بہترین ہو جائے تو یہ ساری گاڑی فٹ کی ہے الحمدللہ اور جو یہ والا سیلنڈر تھا بریک سیلنڈر یہ ملا ہے سات سو روپے کا چھے ہزار روپے کا وہ ماسٹر سیلنڈر ملا تھا اور یہ والا جو ویل سیلنڈر ہے یہ ملا ہے سات سو روپے کا تو گاڑی فٹ کی ہے الحمدللہ اس کی ٹرائی کی ہے گاڑی بہترین ہو گئی ہے پرفیکٹ ہو گئی ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی